موسیقی کار کے دیش میں جس میں ہم رہتے ہیں اس کی یہ خوبی ہے اس جیو کو ارزائے رکھنا فسائے رکھنا اس میں گلتیاں کرواتا ہے وہی کرواتا ہے گلتی کر کے پسچا تاب کر لیتے ہیں بچ جاتے ہیں گلتی کر کے بھی جو اپراد بودھ جس کو نہیں ہوتا یا جس کو پسچا تاب نہیں ہوتا اس کا کبھی صدار نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے کرم کے پھل سے بچ بھی نہیں سکتا پانچویں تھاٹی ستاب جی کی بات ہے راجہ بمبی شار ہوا ہے بمبی شار کا لڑکا تھا ازاد سترو ازاد سترو نے اپنے باپ کو قید کر لیا اور قید کرنے کے بعد میں راجہ بن کے راج کرنے لگیا بلکہ اس نے بمبی شار کو مروا دیا مروا دینے کے بعد میں اس کو شامتی نہیں دے کیونکہ انسان جیسا کرم کرتا ہے وہ کرم جائے کیسا بھی ہو اس کو انسان کو یاد دلاتا رہتا ہے اس کے کرم کو پاپ کرم کرتے ہو تو من میں اگر آتم گلانی ہوتی ہے تو تو اس پاپ سے بچ جاتے ہو پھر تو خوز کرتے ہو کہ میں کیسے بچوں کیسے کیا کروں اور جب آتم گلانی نہیں ہوتی یہ اپراد بہت ہی نہیں ہوتا جس کو اس کا بچنا بڑا کٹھی ہو اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ کرنے کے بعد میں تو نے بڑا جلم کیا پاپ کیا تو جب انسان دکھی ہوتا ہے تو تلاس کرتا ہے سخ کی کوئی سمشہ ہوتی ہے تو اس کے سمادھان کی اور سب جگہ وہ ڈھونڈتا ہے جب تک شانتی نہیں مل جاتی وہ گایا بھی کرتے ہوں تم دنیا سے جو ہارا وہ آیا تیرے دوار کہ جو دنیا سے جو ہار جاتا ہے جب کس کے پاس جاتا ہے جس نے دنیا سے اپرامتہ پرابت کر لی فقیر ماتمہ سند کیونکہ وہ دنیا سے ہار کے نہیں وہ دنیا سے جیت کے الگ ہوئے ہیں انہوں نے دنیا کی تاثیر کو پہچان لیا کہنے سے دنیا دکھوں کا گھر نہیں اس دکھ میں ہی سخ تلاس کرنا ہے تو آخر منزل کونسی ہے ماتمہوں کے پاس آتی اسی پرکار ازاد سطروں بھی ہر جگہ گھومنے کے بعد ماتمہ بودھ کے پاس گیا اور ماتمہ بودھ کے پاس جا کے اپنی پوری کہانی سنائی کہ مجھے شانتی نہیں ہے بے چینی رہتی ہے کہیں بھی میرا من نہیں لگتا اور میں نے اپراد کیا ہے کہ میرے پتا کو پہلے قید کیا اس کو مروا دیا میں ہر جگہ گیا لیکن میرا کوئی بھی سمادھان نہیں ہوا آپ مجھے کرپا کوئی ایسی چیز بتا سکتے ہو ماتمہ بودھ نے ساری کہانی سننے کے بعد کہا کہ اگر تو شانتی چاہتا ہے تو جو اپراد کیا ہے اس کو تو تم سویکار کر سویکار کر کے اس کا پسچہ تاپ کر پسچہ تاپ کرنے سے اور آتم صدی تابع ہوگی جب توبہ کر لے گا ایسا کرنے سے ہم تو بار بار دنیا میں آکے سکسیا ہے اس کی یہ ہم بار بار گلتیاں کرتے ہیں بار بار اس کے لیے معافی مانگتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے توبہ کرنے کا مطلب ہوتا نوٹ ٹو ریپیٹ دا سیم ایرر اگین این اگین کہ اس گلتی کو بار بار نہیں دورانا اگر ایک بار کی معافی مانگ لی معافی مل گی لیکن عادت نہیں بدلی جب تک عادت نہیں بدلتے ہیں تب تک نہ دو صدھار ہوگا اور نہ ہی اس کے پرنام سے بچ سکتے ہیں اس لیے پشتاب کرنے سے آدمی دوست مقت ہو جاتا ہے کیونکہ پشتاب کرنے والا من میں سنقلب لیتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں اس پرکار سے ماتمہ مدھ کے بچن کا اس پر اتنا پرواہ پڑا کہ اس نے سچے من سے توبہ کی اس کا پشتاب کیا اور آتم صدی کے لیے اس نے اچھے اچھے کام کیے جس کے قارن اس کے پاپ دھلتے چلے گئے اس کے من کے اندر شانتی ملے ساری دنیا اس شانتی کے لیے بھاگی پھرتی ہے چہن نہیں ہے کسی کو بھی تو اس چہن اور شانتی کے لیے کیا ہے کہ اول تو آدمی ایسے کرم کرنے سے بچے اگر ایسے کرم ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے پشتاب کریں پشتاب کرنے کے بعد بھی آدمی زندگی میں اس سے اس اکشہ لے کہ ایسا کام دوبارہ نہ ہو کیونکہ اگر ایک بار بھی ہم نے کچھ ایسا کیا ہے اور بار بار کرنے میں تو اس سے کیا ہو جائے گا ہماری وہ پرکرتی بن جائے گی کیونکہ habit is the second nature ہماری عادت ہی پرکرتی ہے اگر ہم نے کسی چیز کی عادت ڈال لی چاہے وہ کوئی بھی عادت ہے وہ ہمارا جیون کا ایک انگ بن جائے گا اور اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے ان چیزوں کو اپنانے کے بجائے اگر ہم پربو کے نام کو اپنا انگ بنا لیں ایک جیون کا روزانہ کا ضروری کاریے مان لیں جس سے ہمارے سارے کاریے صد ہوتے ہیں ہمارا من پویتر ہوتا ہے آتم صدی ہوتی ہے اور پربو کے اتنے ہی قریب جاتے ہیں اس سے جتنے ہم ان کے قریب جانے کا پریاس کرتے ہیں تو وہ ہمارے سے ہزار کنہ زیادہ ہمارے قریب آتے ہیں لیکن ہم ان سے تھوڑے سے بھی دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو اگنور بھول کرتے ہیں یا چوک کرتے ہیں تو سمجھے وہ لاکھوں کوش دور ہو جاتے ہیں تو ان کے نزدیک جانے کا مطلب کیا ہے ان کو ہمیشہ یاد کرنا جب یاد کرتے ہو تو اس کو ارد گرد محسوس کرنا یہ کبھی نہ سوچو کہ دور ہے ہم سے جب بھی کوئی کاریے کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمارے سے دور ہیں ایک گروہ کے دو چلے تھے ان کو سمجھانے کیلئے کہا بھئی دونوں کو ایک مرگی دے دی اور دونوں کو یہ کہا کہ اس مرگی کو وہاں مار کے لے کے آنا جہاں کوئی دیکھتا نہیں اب لے کے گئے ایک تو مرگ تھا کہیں چھپ کے اس کو گیان نہیں تھا اس کو مار دیا لیکن دوسرا جو تھا وہ جہاں کہیں گیا اس کو مارنے کی کوشش کری کسی گپت جگہ بھی گیا لیکن ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں کہیں گیا تو جنگل میں گیا بولا پیڑ پودے دیکھتے ہیں کہیں دوسری جگہ گیا تو اس نے سوچا یہ کیڑی مکوڑے ہنف میں بھی جان ہے کسی اندھیرے کمرے میں گیا تو اس کو احساس ہوا کہ پرماتما تو ہر جگہ ہے وہ تو ہمارے سب کھوٹے مندے کرموں کو دیکھتا ہے اور لے کے گروہ جی کے سامنے وہ جندہ رکھ کے کرنے لے گے کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے ایسی جگہ کوئی نہیں جہاں پرماتما نہیں ہے جب ہم سوچ لیتے ہیں پرماتما نہیں ہے تو ہی ہم اپراد کی اور بڑھتے ہیں اگر اس کو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں ہمارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں اس سے کوئی نہیں بچ سکتا تو وہ آدمی غلط کام کرنے سے ڈرتا ہے ہش کچھاتا ہے آدمی غلطیاں کب کرتا ہے بے پروا کب ہوتا ہے جب ہوتا ہے جب اس پر کوئی انکس نہ ہو انکس بھول جاتے ہیں لیکن پروا کو ہمیشہ پاس رکھنے والے ہر چیز میں اس کو جاننے دیکھنے والے اس کا انمہ کرنے والے کبھی ایسی غلطیاں نہیں کرتے تو ایک سچا جو بھگتا ہوتا ہے اس کو یاد کرنے میں ہی اس کو محسوس کرتا ہے ان کو اس چیز میں آنند ملتا ہے مند کے اندر جو جو شانتی آتی چلی جائے تو ہمیں سمجھ لینا چاہئے کہ اوپربو کی کرپا ہم پر برس رہی ہے جب ہمارے وچار سود اور پویتر ہو جاتے ہیں تب ہی ہمیں شانتی ملتی ہے بیچرنی میں کسی کو نیند آتی ہے کیا بیچرنی جب ہوتی ہے تو کوئی چیز اچھے لگتی ہے کیا آپ کو جب کوئی پیڑا ہوتی ہے تو آپ سے کوئی بات کرتا ہے آپ اسے بات کرنا چاہیں گے کیا نہیں نا کیونکہ آپ کا من ہی خوش نہیں ہے جب من خوش نہیں ہوگا چاہے دنیا بھر کی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے رکھ دی جائیں آپ ان کی طرف نظر بھی نہیں کھرو گے کسی مرتے ہوئے وقتی کو اگر دیکھو گے اور اس کے سامنے تم کوئی بھی چیز قیمتی سے قیمتی چیز لیا کے رکھ دو جبکہ زندگی میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تڑپتا رہا بھاگتا رہا اور اس نے بڑی بڑی چیزیں حاصل کر کے بھی جب چھوٹ دی اور انتسمہ جب آتا ہے اس کا وہ چیزیں اس کو قڑی دکھائی دیتی ہیں دوسمند دکھائی دیتی ہیں ان میں وہ سکھ آنند جو تلاس کرتا تھا جس کے لیے پوری زندگی اس نے لگائی تھی وہ چیزیں آج اس کو ایسی نظر آتی ہیں جیسے اس کے کیے ہوئے پاپ اس کے سامنے ہیں اچھے نہیں لگتے ہیں اس کو لیکن جیوت آدمی بڑی چنتہ کرتا ہے ساندھم آدموں در یہ کہا ہے کہ اپنے وچاروں کو ٹھیک رکھو مالک کو یاد رکھو اس کا بھزن کیا کرو نہیں تو جیوت نر چنتہ کرتا ہے مردے کو ہری دیت ہے کپڑا لکڑی آگ لگتا ملتا ہے مردے کو کفن ڈال دیتا ہے کوئی مراپڑا ہوگا کوئی اگنی دے جیتا ہے کوئی لکڑی بھی دے جیتا ہے اسے شریر کو جڑانے کے لئے لیکن جندہ انسان چنتہ کرتا ہے ان کا بڑا بھاگ ہے جندہ آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے ایسے ویسے کام نہیں کیے تو میرا جیون نہیں چلے گا اس لئے انسان کو ان چیزوں کی اور جب گور کرتا ہے دھیان کرتا ہے یہ سنسار ایستھائی نظر آتا ہے یہ ایک تماسہ لگتا ہے یہ دنیا ہے کیا یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو ہم جندہ آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں لیکن اس کھیل میں ہم بھی ایک پاتر ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں ہم بھی اس کے ایک پاتر ہیں ہم بھی وہ کام انہی کی باتی کر رہے ہیں جب ہم اپنے آپ کو کھوزنا شروع کر دیں گے ڈھوننا شروع کر دیں گے آتم بود آتم گیان کی اور بڑھیں گے تو ہم آتم صدی کر سکتے ہیں جو جب تک آدمی آپ کو نہیں ٹوٹوڑتا ہے تو وہ جب تک اپنے پاپ کرم اچھے کرم یا اپنے بیچار جب تک نہیں جانستہ پرکھتا ریٹروسپیکشن جو خود کی جانست نہیں کرتے تب تک وہ سمجھو آدمی اچھے آئی کے اور نہیں بڑھ سکتا کیونکہ انسان کا سوچنے کا دائرہ بہت چھوٹا ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہے اپنے بیچانوں تقسیمیت ہے اپنے سک تقسیمیت ہے اس کو اپنا سک چاہیے یہ دوسرے کب تک اچھے لگتے ہیں جب تک وہ خود سکھی ہے خود دکھی ہو جائے گا اپنے پران بچانے کے لیے ان کی آوتی دینے کو لیے تیار ہو جائے گا تو اچھی چیز کونسی ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی سرکشہ چاہتا ہے اپنا سک چاہتا ہے دوسرے کے لیے اور جن کے لیے کرتے ہو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب تک کسی کے لیے کام کرتے ہو ان کو سکھ دیتے ہو ان کی سیوا کرتے ہو اچھے لگتے ہو اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے بھڑا پہ آ جاتا ہے تو کوئی پانی تک دینے والا نہیں پھر تو سکل بھی بری لگتی ہے پھر تو ہمارا خانسنا بولنا سونا اٹھنا بیٹھنا بھی برا لگتا ہے اٹھو گے تو کہو گے کہ یہ سونے نہیں دیتا خانسو گے تو کہو گے یہ دیکھ لو کہ ہمیں چین نہیں لینے دیتا کوئی چیز مانگو گے تو کہیں گے کہ یہی کام رہ گئے کیا ہمارا اسی کے آگے پیچھے رہیں اور جس نے سب کچھ لگا دیا اس کے لیے یہ کھیل ہے لیکن اس کھیل کو کھیلتے کھیلتے ہم بھولی گئے ہیں پوری دنیا ایک ہی طرف زبزہ رہی ہے تو یہ ہمیں بہت نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں اور صحیح ہیں صحیح راستہ سنت دکھاتے ہیں سوامی جی محراج نے کہیں ہے کہ دیکھو سب زگزات بہا دیکھ 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 گتی یا زکی بار بار میں برن کھا کہ بار بار میں یہ برن کر کے بتایا کہ دنیا بھہی جا رہی ہے ساری کی ساری اور سب اسی بھول میں لیکن جو سچے من سے پربو کو یاد کرتا ہے وہ اپنا کام کر جاتا ہے اسی جیون میں سنتوں کی سرن میں جا کے ان کی بانی کو سن کے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے وہ جیسا کہتے ہیں وہیسا کرنا چاہیے یہ گرو بھگتی ہے گرو کے گیان کو مان لینا اس کے انسار کاریے کرنا ہر چیز کو آپ آزما کے دیکھتے ہو کوئی بھی چیز لیتے ہو اس کو دیکھتے ہو یہ کیسی ہوگی کیسی چلے گی یہ اس کا پرنام رہے گا لیکن گرو کے بتائے بچن کو کبھی آزما کے دیکھتے ہو کیا کوئی تمہیں کسی چیز کی گارنٹی دیتا ہے اس کو تم آزما کے دیکھتے ہو لیکن گرو تمہیں بار بار سمجھاتا ہے کہ پربو کا نام لو جس میں کبھی کسی پرکار کی کمی نہیں جو ہر حال میں تمہیں سکھی دے گا ہر حال میں چاہے کیسے بھی حالات ہوں گے تو کبھی بھی آپ میں ان کی اور سے کمی نہیں آنے دے گا دنیا داری کی چیزیں آج ہے کل کو نہیں رہیں گی آج کسی کا بھاو ملے حقل کو نہیں رہے گا لیکن نام کا بھاو اور ملے کبھی گرتا نہیں ہے پرنتو ہم اپنے وچاروں سے اپنے من سے اور اپنے کرم سے گر جاتے ہیں اس لئے اپنے من وچن اور کرم سے ہر پرکار سے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے من میں اچھے وچار رکھنے چاہیے اور جتنا ہوسکے سریر سے سیوہ کاریے کرنا چاہیے جس کے کارن یعنی کسی پرکار کامکار نہ ہو من کو ویست رکھنا چاہیے کھالی رہے گا سیطان نہیں کرے گا من میں ہمیشہ اس کو ویست رکھنے کے لئے گروہ کا نام اس کا سمن اس کا چنتن پربو کے گنگان ان چیزوں کو جب یاد رکھتے ہیں من کو دوسری چیز بھکنے کہیں بھی نہ دارے تو اوش سے آپ کو جو ہے اسی جیون میں شامتی ملے گی اور گھر بیٹھے بڑھنے فقیر ہو فقیری جیون امیری میں فقیری ہوگی گرستی میں فقیری ہوگی اور سکھی فقیری ہوگی فقیر تو جنگلوں میں جا کے فقیر بنتے تھے ایک آمت میں جا کے فقیر بنتے تھے اگر آپ کے وچار اچھے ہیں کرم اچھے ہیں سوچ اچھی ہے نام کی بھکتی کرتے ہو تو آپ کا اسی فقیری جیون اسی سکھ میں ہر چیز کی سویدہ ہوتے ہوئے تو فقیری بھی بھوگتے ہو اور امیری بھی بھوگتے ہو سب کو بہت بہت آشرباد موسیقی موسیقی